حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حدیث خدسی ہے قسمت الصلاة بينی وبین عبدین استید میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے سورت کو تقسیم کیا ہے دو حصوں میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہی رب العالمین تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو جہانوں کا مالک ہے جب انسان یہ بولتا ہے یہ کہتا ہے یہ تلاوت کرتا ہے نماز میں اللہ کہتے ہیں حمیدن عابدین میرے بندے نے میری تعریف کی یعنی ڈارک جواب آتا ہے ہماری حالت کیا ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی دکان کا حساب ہوتا ہے کبھی کسی اور چیز کا حساب ہوتا ہے کبھی کیا حساب ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑا بس ایک روٹین ہے آئے فاتحہ شروع ہوئی ختم ہوئی قلو اللہ شروع ہوا ختم ہوا رکو سہیدہ چلے گئے جبکہ یہاں تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے بذابطہ اس کو کہتے احساس حضوری انسان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب بھی احسا رب کی جو میری ہر ہر بات کو سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے آپ مدیر کے بات درخواست لے کے جاتے ہیں نا کبھی وہ آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا آپ بولتے جا رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کبھی ادھر کبھی موبائل کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن اس رب کے دربار کی تو بات ہی ہو رہا ہے ہر ہر بندے کا یہ حال ہے میں آپ کوئی بھی چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے جو بھی اللہ کے سامنے آتا الحمدللہ رب العالمین میرا بندہ تو آگیا میرے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم جب بندہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اثناء علی عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی آپ پڑتے ہیں مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اس سے آگے پھر بندے کی درخواست ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کی دعا ہے درخواست ہے میرا بندہ محروم نہیں جائے گا جو مجھ سے مانگا ہے جو پوچھا ہے جو سوال کیا اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ ہم کیا کہتے ہیں آئے کھڑے الحمدللی عرب العالمین اور مانگرہ مانک یوم الدین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا یہ اس احساس حضوری کا بدلہ ہے توفیق حضوری کا بدلہ ہے اللہ نے حاضر کیا توفیق دی کاموں سے ہمیں چھٹکارہ دے کر اپنے سامنے بنایا میرا بندہ آؤ حریضہ بنایا میرے سامنے حاضری دو ہم ایسی حاضری دیں اتنی بری مسجد میں اگر میں سوال کروں کہ آپ میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میری فاتھیہ صحیح شاید چند ایک ہوں ہر ایک مدر نتا رہے کہے یہ غلط ہے اور ہیرہ اس نے کون شکل اب دیکھیں کہ ہر زبان کے الفابیٹ ہوتے انگلیش کے اردو کے عربی کے ہر زبان اور ہر لفظ اپنے معنی ہر لفظ اپنے معنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بولے اور معنی چھیکھو کاف کی جگہ کاف بولے اور معنی چھیکھو ایک کی جگہ او بولے اور معنی چھیکھو معنی تبدیل ہوتے تو عربی زبان کا بھی یہی حصول ہے ہوا پڑھتے ہیں الحمدللہ وزی العالمین لیکن اکثر وہ کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ وزی العالمین ارمان راہی مالک یونجن ایہا کا نابدو ایہا کا نسکش کیا یہ صحیح کسی تاریخ سامنے جائے صحیح ارمان راہی الحمدللہ رب العالمین حا عیل لِللہ بارلو 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 اس سے نبال باطل ہوتی ہے الحمدل تمام تاریخ اور الحمدل یہ سباب ہوتی ہے کیا تاریخ ہے اللہ کیلئے یہ نبال باطل ہوگی ہے الحمدل اور ہمارے بہت لوگ کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ واؤ کا اضافہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ اگلنے تفسیر عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں قرار اللہ ہمارے کبھلو اللہم صلی على سیدینا محمد یا رب سلی وسلم دا ایمان